اسلام علیکم ویلکم ٹو کریٹیو باپر ویلکم ٹو دے سیون آف تھری سکسٹی فائیو دے سپورٹنگ چینلن دوستو ایش ٹی ایم ایل کی یہ دوسری ویڈیو ہے جس کے اندر ہم دیکھیں گے سوان کے ٹیگ کو دیو کو ایمیج کو پی کے ٹیگ کو اینگر ٹیگ کو یو ایل کو کو ایل کو اور اس کے اندر میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ ٹیگ اور ایلیمنٹس کیا ہے تو اسے ہم سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو میں سمجھاؤں کہ ٹیگ اور ایلیمنٹ ہے ٹیگ اور ایلیمنٹ کا مطلب جب اس نام کا پرک ہے باکہ سیم ہی چیز ہے اس کا کام کیا ہے کہ ہم نے ویب سائیڈ کے اندر کوئی بھی چیز دسپلے کروانی ہے چاہے ٹیگ شو کروانا ہے چاہے ہم نے کوئی باکس بنانا ہے چاہے ہم نے فارم لگانا ہے چاہے ہم نے نسٹ لگانی ہے تو کس طرح سے ہم لگاتے ہیں اسے بولتے ہیں ٹیک ہوگا اس کو لکھنے کا ایک فارمیٹ ہے ایک فارمیٹ کو ہم فالو کرتے ہوئے سے لکھ پہ ہے اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں لکھ سکتے اپنی طرف سے ہم اپنی مرضی کا ٹیکس دیکھ سکتے ہیں باکہ ہم نے رولز کو فالو کرنا ہے اگر ہم نے ہیڈے لگانی ہے تو اچھوانز کو استعمال کریں گے اگر ہم نے کوئی باکس بنانا ہے تو ڈیو کا استعمال کریں گے یہ تصویر لگانی ہے ایمیج ٹیک کا ہی استعمال کریں گے پیراگراب لپ میں تو پی ٹیک کا ہی استعمال کریں گے اب ان سب کو استعمال کرنا یا ان سب کو لگانا یہ ہوتے ہیں ٹیکس اچھوان بھی ٹیک ہے ایو بھی ایمیج بھی پی اے یو ایل او ایل فال سارے ٹیکس ہیں اور ٹیکس اور ایلیمنٹ سیم چیز ہی ہے اب اس کو میں لگانا کس طرح سے ہے سب سے پہلے ہم دیکھیں یہ ایڈ ایڈ ایس کو ایس کو ایچوان کو میں اپنے اوٹ ایڈیٹر کو پر کرتا ہوں اور ساتھ اس کا پریویو بپن کر لیتے ہیں مطلب جو جو ہم کام کریں گے ساتھ ساتھ اس کے ہم وہ کام کو بھی گھٹ کر دیتا ہوں میں اس کو سمارٹ سکریو بھی کار دیتا ہوں جہاں آتے اب سب سے پہلے ہم دیکھیں گے ہیڈنگ کو دوستو ایچ ٹی ایم میں کے اندر ہیڈنگ ہمارا پاس چھے قسم کی ہوتی ہے ایچ وان ٹو تھیرین فور فائم سکس تو اب سب سے پہلے ہم دیکھیں گے ایچ وان پو ایچ وان پو لگانے کی نیس سمپلی ایم اینگل بریکٹ اس کے بعد ایچ وان پھر اس کو اینگل بریکٹ ساتھ ہی کلوز کر دے گی ایک ہمارا ہوتا ہے لیفٹ ہینڈ سائیڈ اور ایک رائٹ ہینڈ سائیڈ اس کے اندر ہم لکھیں گے ایڈنگ وان اور اس کو سیو کر کے اگر چیک کریں گے پھر یہ ہمارا پاس ہے کہ بڑی ایڈنگ لگ جائے گی اب اس سے چھوٹی ایڈنگ چاہیے تو اس کے لیے ہمارا پاس تیگ ہوتا ہے ایچ ٹو کا واقعی سارا فارمنٹ سیم ہی ہے جب آپ کے ایچ وان آ رہا ہے اس سیٹ اپ ایچ وان پھر ہم نے ایچ ٹو کر دینا یہاں پہ سیو کر کے اگر آپ چیک ہوگے تو یہ آپ کا ایچ ٹو لگ جائے گا سیم اس طرح سے آپ کے ایکس ٹھری فور فائیو اور سکس ہے ان سب کو ہم لکھتے ہیں باری باری ٹھری کو کرن لکھتے ہیں پھر اس کے بعد ہم پھوڑ کو کریں گے پھوڑ کو کیا اور پھر فائیو پھر ہمارا پاس آ جائے گا سکس ایچ سکس اور اگر اس کو سیو کر کے یہاں پھر میں چیک کروں گا تو ہمارا پاس ڈیفرنٹ قسم کی ہیڈنگز ہیں ایچ وان بڑی ہیڈنگ آگی پھر چھوٹی پھر سے چھوٹی پھر سے چھوٹی کرتے کرتے لاست ہماری ہے ایچ سکس ہے اب کوئی بھی ایڈنگ لگانی ہے ہمیں یوز کریں گے ایچ کے ٹیلز ایچ لان ٹو تیری فور فائیو سکس تک اب اس کے بعد سیکنڈ ہمارا پاس جو ٹیگ ہے وہ ہمارا پاس ہے ڈیو ٹیگ اب ڈیو کا دوستو نارمالی مطلب ہے ڈیویین ایک الگ سے باکس نسال پہ طور پہ ہمیں ویب سائیڈ کے اوپر ایک لگ لگ باکس چاہیے میوکیشن مار کے لیے بھی چاہیے اس کے بعد ہم نے ہیڈر ٹیگس لکھنا ہے تو ہیڈر کے بھی چاہیے فوٹر ٹیگس لگانا ہے اس کے لیے بھی چاہیے اگر بلوگ بنا رہے ہیں تو ہمیں بلوگ لکھنے والا ایک سیکشن چاہیے تو اس سب سیکشن کو ہم جو لکھتے ہیں نا وہ ہم دیو ٹیگس لگانا ہے سیمپلی اس کے لیے ہم یہاں پہ دیو لکھیں گے اور اس کو سیم اسی طرح چکلوز کر دیں گے سیم ڈیو کا نیم اور اسی کے ساتھ کلوز جس اس کا سٹارڈنگ اور اینڈنگ میں صرف سلائش کا فرق ہے اب اس کے لیے دیکھیں گے نسال کے طور پہ دیو وان سیم کر کے اگر اس کو رینوٹ کروں گا میرے پاس آگا دیو وان اگر امار دیو ٹو لوں گا تو یہ نیو لائن کے اندر ایک دیویان سیکنڈ روی یا تھرٹ دیویان تو اب اس کے اندر آپ کوئی بھی دیویان ہوگے کوئی بھی ایمیج لگاؤ گے الگ الگ لگانی ہے تو ہم دیو اس کے اندر لگا اگر آپ پاس آجاتا ہے ایک ایمیج کا ٹیگ اگر ہم نے اپنے ویپیج کے اندر کوئی بھی تصمیر لگانی ہے اس کو ہم کس طرح سے لگائیں اس کے لیے ہم یوز کرتے ہیں کہ ایمیج کا ٹیگ ایمیج کا ٹیگ کیا ہے بلکل سمپل ہے اس کے لیے ہم یہاں بھی یوز کریں گے آئی ایم جی آئی ایم جی اب اس کے اندر ہمارے پاس ایٹری بھولتا ہے سار سے سورس ہے کہ آپ کی ایمیج تو آپ نے لگا رہے ہیں لیکن آپ کی ایمیج پڑی کہاں پہ ہے اگر تو کہیں آن لائن پڑی ہے پھر بھی آپ لگا سکتے ہو اگر آپ کے کمپیوٹر میں پڑی ہے تو آپ تب بھی لگا سکتے ہو ہم نے کمپیوٹر میں کوئی تصویر دیکھتا ہوں اس کی آمدے لگاتے ہیں تو میرے پاس یہ ایک تصویر پر یہ وی ایس کوڈگی سے کوپ اپک کر کے ہم نے فولڈر کے اندر لے گی جاتا ہوں یہ میں نے فولڈر آ گیا دے وان اور اس کے اندر میں نے یہ پیسٹ تاف دیا ویسے ہمارا دے ٹو ہے لیکن میں نے دے وان کمیری اس کوڈر کر رہا ہے یہ آ گیا اب یہاں پہ اگر آپ وی ایس کوڈ کے اندر دیکھو گے تو آپ کے پاس یا آپ کی ایمیج بھی نظر آ رہی ہے سیس ڈوٹ جے ایف آئی ہے اب ہمیں یہاں پہ چاہیے پی آئن جی یا جے پی چی ہم یہاں پہ دیکھیں گے جو وان پاس پی آئن جی یا جے پی چی فارمیٹ کے اندر پڑی جو گے ہم اس میں سے کوئی اور لے لیتے ہیں ہم یہ نوٹ پیڈ والی لیتے ہیں اس کے نام پہ چیسٹ کیا بلکہ ٹھئی ہے اور اس کو یہاں پہ چیسٹ کر یہ بارے آگے پی آن جوان تو اب سیمپلی ہم کیا کریں گے سرسی یا پہ کنٹرول اور سپیس کو اکٹھا پریس کرو گے آپ پہ سیجیشن آ دیں تو ہم لکھیں گے تو ڈو ڈوٹ پی آن جی یہ ہماری ایمیج کا نام ہے ایمیج کا نام کیا ہے تو اور اس کی ایکسٹینشن ہے ڈوٹ پی آن جی اس کو سیف گارے کے جو میں ریلوڈ کروں گا تو میرے بس ایمیج لگ جائے اس طرح سے آپ نے کوئی بھی تصویر لگانی ہے آپ ایمیج ٹیک کا استعمال کرو گے سرسی اس کے بعد ایمیج کا نام اور اس کی ایکسٹینشن اب اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے پیک اٹیک آپ پیک اٹیک کو لگانے کے لیے سیمپلی آپ یہاں پہ پیک اٹیک کو لکھو گے اور اس کو اب یہاں پہ پلوز کر دو گے اب اس کے اندر پھوئی دے آپ نے پیرا گراپ ٹکنا ہے میں نانمیت سم کا پیرا گراپ نہیں دیکھنا دوروں میں سم کیا ہے ہمارے پاس ایک سنگ پلی اٹیک سٹ ہے جسٹ کوئی مطلب نہیں ہوتا ہماری رب سنگ کو فیل کرنے کے نہیں استعمال ہوتا ہے اگر آپ نے ایک ویب سائٹ سے ایک ویب پیج سے دوسرے ویب پیج پیو پر جاننا ہے اس کے لیے ہم ایک اٹیک کا استعمال کریں اس کے لیے ایک اٹیک لکھیں گے اور اس کو پلوز کر دیں گے اب اس کے اندرہ میں نے کوئی بھی ٹیکس لکھنا ہے میں نے سال کو دور پس کو دے دیتا ہوں فیس بوک کہ اس کے ایک اٹیک کو میں کلک کروں تو میرا فیس بوک پیج یا فیس بوک کی ویب سائٹ اوپن ہو جائے اب اس کے اندرہ ہم نے دینا ہے اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ والا یو آر ایل آپ فیس بوک کے اوپر کلک کروگے تو کس یو آر ایل کے اوپر آپ اپنے پیج کو لینڈ کروانا چاہتی ہو مدلہ فیس بوک پہ کلک کیا تو میں فیس بوک کی ویب سائٹ پہ چلا گیا یوٹیوب پہ کلک کیا تو میں یوٹیوب پہ چلا گیا کون سا لینک آپ اس کلک کے اوپر اپنے کروانا چاہتی ہو اس کا جو ادریس ہے وہ آپ اس کے اندر دوگے اب فیس بوک کا ہمارے پاس کیا ہے سمپلی www.facebook.com یا اور اگر اس کو یہاں پہ سیو کر کے ری لوڈ کرو یہاں پہ تو میرے پاس یہ فیس بوک آگیا اس کو کلک کیا کروں گا میرے پاس فیس بوک یوں ویب سائٹ پہ اوپن ہو جائے گی یہاں پس کمان ری لوڈ کرو سیف کیا اور اس کے ساتھ ہم نے وہ اچھ ٹی ٹی پی ایس پیلے دانا اچھ ٹی 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 پی ایس ڈبل کونہ اور سنیس دے دیکھ کیا آر اکر کریں گے دیکھ کیا تمہارا پاس جو مارا ویب سائٹ کا یور ایل وہ اپن ہو رہا ہے فیس بوک مرپا یہاں پر اوپن ہو رہا ہے اوپر پیج ریلوڈ ہو رہا ہے اس طرح سے سیم آپ یوٹیوب کو اوپن کرنا چاہتے ہو کوئی اوپنا فیس بوک پیج اوپن کرنا چاہتے ہو مطلب کوئی بھی نینک کوئی دی اٹریس آپ کلک کے تھو اوپن کروانا چاہتے ہو تو ہم یوز کریں گی تیر ٹیک پتہ سے اس کے بعد مرپا ساتھ ہے یو ایل یا اگر آپ کو دیکھا ہوں یو ایل یو ایل کا مطلب ہے پستہ آن آورڈر لسٹ ہمارے پاس دو آنگے آرکا لسٹ ہوتی ہے ایک لسٹ ہوتی ہے آرڈرلس سب سے بھی رہا ہوں کہیں آن آرڈرلیسٹ نہیں آن آèmes آن آرڈر الاست کا کیں مطلب ہے یہ کوئی اس اپر لڑی گے ا enam آرڈرلیسٹ کا سیلمن مطلب ہے جس کا کوئی آرڈر نہیں اس کے کیا نہیں جوā جواز سے آپ ٹیگز باقی لیتے ہیں اسی طرح سے لوگ اس کو کلوز کیا اس کے اندرہ ہم لیں گے ایلائی کا ٹیگ ایلائی کا اندر ہم لیں گے آئیٹم ون اور اس کو ہم سیو کا ڈوپلیکیٹ کیا ٹو پھر ٹری پھر فور اور پھر فائیب اب ہم نے لیسٹ لگائی اس کو ریلوڈ کیا تھا یہ بس لیسٹ لائد تھی آئیٹم وان ٹو ٹری فور فائی فائی تب تک ہمارے پاس آئیٹم لائد اب اس کے اپنی طرف سے لگا ہے اور یہ اٹومیٹیکلی نہیں لگے ہوئے اسے ہم بولتے ہیں ان آٹر لسٹ کس کے اندر اللہ آڈر نہیں ہیں ترتیب کوئی نہیں ہے اب سیڑ ترتیب کے اندر کرنا ہو اس کو کافی کاراؤں گا آریٹM اور یہاں پہ اfficiency قال ہوں گا آگے اور آر کریں گے اس کے ساتھ ساتھ اٹومیٹیکلی ساتھ شو ہو رہا ہوگا وہ آپ کے پاس آرہ ہے اس اوپر والے سارے کو کومنٹ کر دیتا ہوں تاکہ ہم آپ کو صرف یہ نظر آئے آپ کو ہمارے دو تھیری فور آٹومیٹکلی نظر آ رہا ہے اب آپ چاہتے ہیں سٹ ایڈ آف دس آپ پر کچھ اور نظر آئے سال کے طور پر آپ چاہتے ہو کہ یہاں پہ اے بی سی شو ہو تو آپ اے کیپیٹن لکھو گے ریلوڈ کرو گے تو کیپیٹن اے کے اندر آپ کو بس لسک نہیں ہو جائے گا آپ چاہتے ہو سمال میں ہو تو آپ سمالیں لکھو گے ریلوڈ کرو گے سمال اے بی سی کے اندر آپ کی لسٹ آئیٹمز پرینٹ ہو جائیں گے آپ چاہتے ہو کہ میرے پاس یہاں پہ رومن کونٹیں ہو جس طرح سے آپ بولتی ہو نا آئی ڈبل آئی آئی بھی وہ رکھو تک ریلوڈ کرو گے تو وہ والے کونٹیں آ جائے گی آپ چاہتے ہو کہ یہ لیے بس کیپیٹل ہو تو کیپیٹل کے لیے آپ کیپیٹل آئی ڈال دو گو پھر سیو کرو گے ریلوڈ کرو گے آپ کے پاس کیپیٹل آئی کے اندر وہ آئیٹمز بان جائیں اس طرح سے آپ وال کا اور یو ال کا استعمال کر سکتے ہو میں پیج کے اندر ہی سٹیمل کے طرح اب ہمارے پاس ایچ وان بھی ہو گیا مطلب ہے پہ ہیڈنگ ساری ہو گی ڈیو ٹیگ بھی ہو گیا ایمیج بھی ہو گئی پی کا ٹیگ بھی ہو گیا ایک کا ٹیگ بھی ہو گیا یو ال بھی ہو گیا اور او ال بھی ہو گیا جتنے بھی اس کے بیسک ٹیگز ہیں وہ سارے ہم نے کرنی گئے ہم ایک ہوا رہ پاس رہ گیا فارم ٹیگ اب فارم ٹیگ چونکہ ایک پڑاک اور کمپلیکس ٹاپٹیک ہے اس کے لئے ہم ایک الگ سے ویڈیو رکھیں گے آئی اوپ آپ کو سمجھ جائی ہو گی کہ میں نے آپ کو کیا چیز سمجھانے کی کوشش کی ہے ٹیگز اور انیویٹس کے اندر اور بیسک آپ کوئی بھی ویب سیٹ اوپر کھو گے اس کے اندر یہ کامنگ ٹیگز ہیں جو آپ کے ایٹی پرسائنٹ استعمال ہوتے ہیں واقعی جتنے بھی ٹیگز ہیں وہ ہم جب ویپ ڈیویلیمنٹ کمپلیٹ سٹارڈ کریں گے اس کے اندر ہم ان کو استعمال کریں گے لیکن ابھی وہ آپ کے لئے اتنے زیادہ ضروری نہیں ہے آپ ہم بھی ویب سیٹ بناتے ہیں تو یہی ٹیگز ہم بار بار استعمال کر تو آئی اوپ آپ کو سمجھ جائی ہو گی اگر آپ کو ویڈیو رکھتی لگی ویڈیو کو لائک کریں لیجئے کومنٹ سکر کے بتائیں کہ آپ کا کونس اٹیک ہیس ہے یا آپ کس ٹیگز اوپر پروپر ویوز چاپتے ہو انشاءاللہ نیلتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے حلاف